بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فور سیکرٹس اللہ ورکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے بہت سپیشل بیف کڑائی کی ریسپی لے کے آیا ہوں اتنی کریمی اور مزے دار کہ انشاءاللہ آپ جس کو بھی کھلائیں گے بھائی بیٹا آپ کا ہزبند یا آپ کی بہن انشاءاللہ سبھی آپ کی تاریفیں کریں گے اور ایک تفہہ پوچھیں گے ضرور کہ یہ آپ نے کیسے بنائی بلکل بھی مشکل نہیں ہے بس کچھ ٹیپس اور ٹرکس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا اور میرے پاس ہے ایک جادوی مسالہ جس کا میں ذکر آپ کو ریسپی میں کروں گا تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیر کے جی بیف لیا ہے اور ایک پیالی دہی کی ہے کچھ باقی مسالے بھی ہیں تو آپ کو بتا ہے میں مسالے جو ہیں وہ ریسپی کے بیچ میں ڈسکس کرتا ہوں تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اپنے پیارے سے پریشر گکر میں دیر کے جی بیف ایٹ کریں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے لیسن کے جوے آٹھ سے دس ثابتی ڈالنے پریشر گکر میں یہ مکھن کی طرح ہو جاتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس دو عدد پیاز میڈیم سائز کے پیاز لیے میں نے کچھ گھڑے مسالے اس میں آپ کو ہڑی لائچی تین اور دو بڑی لائچی لانگ اور دارچینی چھوٹی سی بس اور ایک چمچ بھر کے اوپر تک ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر اور اتنا ہی اور وان فور ٹیبل سپون ہلدی اور نمک بھی ہم اتنا ہی ڈالیں گے پورا چمچ بھر کے تو اب ہم ان کو سیدھا کر دیتے ہیں تھوڑا سا فلیٹ کیونکہ یہاں پہ ہم نے رکھنے ہیں ٹماتر ٹماتر آپ نے بیچ میں سے دو کر لینے ہیں جسٹ کیونکہ اس کے چھلکے ہم نے بعد میں اتار لینے ہیں کیوں اتار لینے ہیں تاکہ ہماری جو ریسپی ہے وہ بہت کریمی بنے بہت ٹیسٹی بنے ہم کوئی بھی چیز اس میں ایکسٹر نہیں رکھیں گے اور یہاں پہ ہم اس میں دو گلاس پانی کے ایڈ کر دیں گے اور دو گلاس پانی کے کافی ہوں گے میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرتا میرا کافی انداز ہے تو بعد میں ڈرائی نہیں کرنا بڑتا اب اس کو گیس پہ رکھ دیتے ہیں ہم کوئی سٹی کی جو ہے وہ آپ نے بیس سے بائی سمٹ اس کو رکھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بائی سمٹ رکھا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو میٹ ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے ٹماتر کی آپ نے چھلکے اتار لینے ہے کیونکہ میں نے چاہتا کہ ہماری کڑائی میں کسی بھی ٹائپ کی کچھ چیز نظر آئے اور ہماری کڑائی انشاءاللہ خوبصورت ہوگی تو ہم نے کیا کیا اپنی پیاری سی کڑائی کے اندر ڈال لیا میٹ کو اور اب آنچ کر دیں گے ہم تیز اور اس میں کر دیں گے ہاف کپ ککنگ آئل گائٹ اب ہم اس کو تیز آنچ کے اوپر پکائیں گے تاکہ اس میں جو بھنائی ہے اس کی وہ اچھے سے ہو جائے آپ کو پتا ہے کوئی بھی میٹ بھنائی کے بغیر ٹیسٹ نہیں دیتا ابھی آپ کو ہلکا سا لال کلر نظر آرہ ٹماٹر کا وہ ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں جب ہم اس کی بھنائی کریں گے یہ دہی کے اندر میں نے ادھرک کے تین ٹکرے بڑے سائز کے ایک انچ کے اور پانچ ادھر ہری مرچیں پیسٹ بنا کے ایڈ کر لیے ہیں دہی کے اندر ٹھیک ہے تین ٹکرے ادھرک کے اور چار سے پانچ ہری مرچوں کا پیسٹ دہی میں ایڈ کر کے میں نے کڑائی میں ڈالا ہے اب آپ دیکھئے گا ماشاءاللہ یہ کتنی کریمی لک آتی ہے ہری مرچ کو بھی ہم نے پیسٹ بنایا ادھرک کو بھی پیسٹ بنایا اور ٹماٹر بھی ہمارے پیسٹ ہی بن چکے تو اب ہماری جو ریسپی ہے وہ بہت ہی کریمی آئے گی یہی ٹپس ہوتے ہیں جو فالو کرتے ہیں ریسٹورنٹس والے اور آم گھڑوں میں ہماری بہنوں کو اتنا نہیں باتا ہوتا تو آپ نے یہ چیزوں کو بلکل بھی مش نہیں کرنا سیم جیسے میں نے بتایا آپ نے ایسی کرنا ہے تو اب دہی کا پانی ہم ہے ہم ڈرائے کریں گے اور آپ دیکھئے گا کتنی کریمی سی لک آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ جیسے جیسے پانی ڈرائے ہو رہا ہے نا کلر بھی ڈارک ہو رہا ہے اور لک بہت اچھی آ رہی ہے اب یہاں پہ ایک چمس جائے گا اس میں خوشک دھنیا پاوڈر اور یہ ہے ہمارے پاس کالی مرچ وان فورت ٹیبل سپون اور اب باڑی آتی ہے اس جادوی مسالے کی دوستو انشاءاللہ جلد اس کی ریسپی دوں گا یہ ایسا مسالہ ہے کہ جس بھی میٹ کے اندر چاہے چکن ہو بیف ہو مٹن ہو آپ ہاف چمچ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ جادو ہو جائے گا اور سب پوچھیں گے کہ یہ کیا کمال ہے کوئی بھی ریسپی ہو میٹ کی آپ نے یہ ڈال دینا ہے یہ کیسے بناتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن میں اس کی ریسپی دوں گا آپ مطلب جب یہ ڈالنا شروع کریں گے تو آپ ریکل اور گرہ مسالے کو بھی بھول جائیں گے اس کی ایسی خوشبو ہے اور میں نے اس کا نام ہی خوشبو مسالہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ میں آپ سے جلد شیئر کروں گا اور آپ بھی اس کی تعریف کریں گے میں آپ کو ذرا تھکنس دکھاتا ہوں ذرا لکھ دکھاتا ہوں یہاں پہ گریوی کی کیسی ہے تو دل تھام لیجئے الحمدللہ دیکھیں آپ کے پھوپے پانی آگیا اگر آپ اس کو دل سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان یقین کریں بلکل میرے اللہ کی شان جس نے نوازہ ہمیں اپنی رحمتوں سے اور نیمتوں سے تو میرا تو بھئی بہت دل ہوشی ہوتا ہے جب میں ایک اچھی ریسپی بناتا ہوں کیونکہ میں ساری کیکنگ دل سے کرتا ہوں اس لیے جب اچھے ریزرلٹس آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو اب ہم اس میں ایک لیمن ایٹ کر لیں گے یہاں پہ بنایئے آپ نے تقریباً پندرہ منٹ کرنی ہے جب تک اچھی لکنا آج ہے ادھرک اس میں کٹ کے ڈال دیں گے بھڑیک اور لنبا خوبصورتی کے لیے اور یہیں پہ اس میں دھنیاں بھی ایٹ کر دیں گے اب میں اس کو کرتا ہوں مکس اور آپ نے دل تھام کے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ اگر تو آپ کو بھوک لگی ہے تو مان لے کہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہے تو یہاں پہ بہت ہی کریمی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہماری کڑائی تیار ہے ایک دفعہ زرہ پھر ہم آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ افکورس آپ کو مزایا ہوگا بال میں نکالتے ہیں اور فائنل لک کی طرف چلتے ہیں اور آپ نے فائنل لک مس نہیں کرنی تو فائنل لک کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان میرے اللہ کی رحمتیں اور اس کی نیمتیں اور کس طرح سے اس نے ہمیں نوازا تو یہ دیکھیں آپ بے شک جی میرے اللہ کی شان اب آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محبت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو چیزیں کتنی اچھی ہو سکتے ہیں میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میری دوست میری بہنیں میرے ویورز سب اس کو بنائیں اور مجھے بتائیں یہ کیسا بنا جب آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی ریسپی اچھی بنی تو یقین کریں مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے تو دعاوں میں اجازت کو یاد رکھئے ویڈیو کو کر دیجئے لائک ایک اچھا سا کمٹ نیچے ضرور دیجئے وہ آپ کی محبت ہوگی اور ہماری اصل کمائی ہوگی تو اگلی ویڈیو تک اجازت کو جہازت دے دیجئے تک تک کے لیے اللہ حافظ